بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ٹاپک سن رہا ہے ریویو جس کو نظر سانی کہا جاتا ہے کوڈ آف سیول پروسیجر نائنٹین ایٹ آڈر فورٹی سیون ایک اہم پرووین ہے ریویو کو آسان زبان میں نظر سانی بھی کہا جاتا ہے کہ عدالت اپنے ہی دیئے گئے ایک سی فیصلے کو کسی ڈگری کو دوبارہ دیکھ سکتی ہے اور دوبارہ دیکھنا جو ہے وہ نظر سانی کے ایمبٹ میں آتا ہے ریویو کے حوالے سے جو بیسک پرنسپل اسٹیبلش کیے گئے سٹیچوز کے بعد وہ 2010 سی ایل سی پیج فور سیون ایٹ ہے واضح کیا گیا کہ ریویو کا مطلب صرف غلطیوں کی درستگی کا احتیار ہے ریویو کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میرٹ پر دوبارہ سمات کی جائے صرف اور صرف جو غلطیاں کسی فیصلے کے اندر رہ گئی ہیں ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ریویو کہلاتا ہے جو کہ انڈر آڈر فورٹی سیون آف سی پی سی کیا جاتا ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلہ کے خلاف ریویو کی جو اپلیکیشن ہے اس کی لیمیٹیشن ٹونٹی ڈیز ہے یہ واضح کیا گیا ٹو تھاؤن سیونٹین وائے اللہ پیش ٹو ٹو نائن میں جبکہ ریویو کورٹس کے اندر ریویو کورٹس کے صادر کیے گئے فیصلوں کے خلاف ریویو دائر کرنے کی جو لیمیٹیشن مقرر کی گئی وہ نائنٹی ڈیز ہے اس حوالے سے جو آثارٹی سپورٹ کرتی ہے وہ ہے نائنٹین ٹو تھاؤن سکسٹین ایمیل ڈی پیش ہے وان سیون نائن تری سپریم کورٹ میں ریویو ایک اہم مجودہ دور کا ڈسکسنگ میٹر ہے اور زبان زدیام ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر ریویو کے حوالے سے جو پرنسپل اسٹیبلش کیے گئے وہ ٹو تھاؤن فیفٹین اسی ایم آر پیج ہے وان فور ایٹ اور کچھ پرنسپل اسٹیبلش کیے گئے ٹو تھاؤن سکسٹین اسی ایم آر پیج ہے وان نائن سکس ون اس میں سپریم کورٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کی تحریری غلطیوں کی درستگی بزریا ریویو کر سکتی ہے واضح کیا گیا کہ صرف جو تحریری غلطیاں ہوں گی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر صرف وہی غلطیوں کی درستگی ریویو کے ذریعے کی جا سکتی ہے اور ریویو کے حوالے سے کتی صورت کسی فیصلے کی حیت و نویت یا اس کی نیچر تبدیل نہیں ہوگی ٹو تھاؤن سکسٹین پی ایل جے لاہور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ دیا پیج ہے تھری سیون ایٹ اس میں واضح کر دیا گیا کہ ریویو ہیز ای ویری لیمٹیڈ سکوپ ریویو کا جو سکوپ ہے وہ بہت ہی زیادہ لیمٹیڈ ہے اور ریویو کتی صورت کسی فیصلے کی نیچر کو تبدیل کرنے کے لیے دائر نہیں کیا جا سکتا اور کسی عدالت اپیل کے فیصلے کے اندر ریویو کرنے کے لیے جو لیمٹیشن مقرر کی گئی وہ نائنٹی ڈیز کی ہے اس حوالے سے جو آثارٹی ہمیں سپورٹ کرتی ہے وہ ہے 2016 وائیل آر پیج ہے ون ایٹ فور سیون اس میں ریویو کے حوالے سے سفیشنٹ ریزن کا ہونا ضروری ہے سفیشنٹ ریزن ڈیز نات اتھرائیز ریویو کوٹ ایک ایز این اپل کوٹ جو ریویو کوٹ ہے وہ قطی صورت ایک عدالتی اپیل کے طور پر کام نہیں کر سکتی وہ صرف اور صرف اپنے جاری کردہ فیصلے کی نظرے سانی کر سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ پرنسپل اسٹیبلش کیے 2016 وائی ایل آر پیج ہے وان ایٹ فور سیون میں 2015 پی ایل جے کراچی ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے پیج وان پہ اس میں واضح کیا گیا یہ پرنسپل کے ریویو مست بی کنفائنڈ تو ایررز اپیرنٹ آن دا فیس آف ریکارڈ یعنی ریکارڈ کے اوپر صفحہ مثل کے اوپر ظاہر ہونے والی جو کچھ غلطیاں ہیں کنی بعض لوگوں کے نام غلط لکھے گئے یا کوئی فیکس غلط لکھے گئے کوئی نمبرہ اریتمیٹیکل مستیکس ہو گئی صرف اس حوالے کسی قسم کا ریویو کے ذریعے اثر انداز نہیں ہوا جا سکتا اور ہمارے ہاں فیملی کوٹس کے اندر بھی ریویو پٹی جو ہے ریویو کی جو اپلیکیشن ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے اور to some extent کا لفظ استعمال کیا گیا کہ کچھ حد تک فیملی کوٹ اپنے جاری کیے گئے جو فیصلہ جات ہیں ان میں نظر سانی کر سکتی ہے اس حوالے سے جو سائٹیشن ہمیں سپورٹ کرے گی وہ ہے 2014 clc page ہے 715 اس کے علاوہ ریویو کوٹس کے حوالے سے ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ اندر سیکشن 163 لینڈ ریویو ایکٹ ہے 1967 اس میں واضح کیا گیا کہ ریویو بورڈ کے سینئر میمبر جو ہیں ان کو ریویو کرنے کا اپنے جاری کردہ فیصلوں کے ریویو کرنے کا کوئی احتیار نہیں ہے یہ بات واضح کی گئی 2012 وائی الار پیج ہے 1440 میں اور کسی بھی آرڈر یا ڈگری کے خلاف ریویو کی جو اپلیکیشن ہے وہ سیم کوٹ کے اندر دائر کی جائے گی اس حوالے سے جو پرنسپلز اسٹیبلش کیے گئے وہ ہم ایک اتھارٹی ہے 2012 c lc پیج ہے 1418 اس تمام پرنسپلز دیے گئے ہیں اور جو عدالت اپیل ہے وہ ڈگری کو ریویو نہیں کر سکتی وہ قطعی صورت اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ عدالت اپیل جو ہے وہ ڈگری کو ریویو کرے یہ چیز 2012 c lc پیج ہے ایک ہزار نو سو اکتالی اور 2007 پی ڈی سپریم کورٹ پیج 121 اس میں یہ چیزیں واضح کی گئی ہے اور عدالت بزریہ ریویو اپلیکیشن اپنی کسی بھی غلطی کو درست کر سکتی ہے اس حد تک کر سکتی ہے کہ اس فیصلے یا ڈگری کی نیچر پر اثر انداز نہ ہو 2012 سی ایل سی یہی سی اثارٹی ہے پیج 1941 ہے اور بورڈ آف ریویو جو ہیں بورڈ آف ریویو کو انڈر سیکشن ایٹ لینڈ ریویو ایکٹ 1967 اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اپنے کیے گئے فیصلوں کے خلاف ریویو کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے لازم ہے ممبران بورڈ آف ریویو کے لیے دوسری پارٹی ہے ان کو نوٹس لازمی دیں گے یہ ایک منڈیٹری پرویین ہے جو ایک پرنسپل ڈراؤ کیا گیا 2012 سی ایل سی پیج وان ایٹ فائم میں اور اس سے پہلے 2009 پی 467 اور ریویو اپلیکیشن دائر کرنے کے بعد اس کیس کی جو بحث ہے وہ میرک کے اوپر نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ فیصلہ ریویو میں ابھی ڈسکس ہو رہا ہے یہ چیز ڈسکس کی گئی 2011 سی پیج 939 میں اور لینڈ ریویو ایک 1967 جو ہے وہ بورڈ آف ریویو کے اندر ریویو پٹیشن دائر کرنے کی جو لیمیٹیشن مقرر کر رہا ہے وہ انڈر ویسٹ پاکستان لینڈ ریویو ایک 1967 90 ڈیز ہے 90 ڈیز کی جو لیمیٹیشن ہے یہ پرنسپل کو سپورٹ کرتی ہے کچھ آثارٹیز نوٹ کرنے والی ہیں 2010 ہے YLR پیج ہے 2370 2005 YLR 344 ہے اور 2010 MLD پیج ہے 1316 اس میں ریویو کے حوالے سے بہت ہی شاندار پرنسپل ڈراؤ کیے گئے ہیں اس آثارٹی میں واضح کیا گیا ہے کہ نتھنگ نیو کوڈ بی ایجیٹیٹیڈ وائل اپلائنگ فار ریویو آف دا آرڈر آر ڈگری ایک خاص حد تک ایک خاص ایک limited حد تک جس سے آگے ریویو نہیں ہو سکتا کانسٹوشن آف پاکستان 1973 کی آرٹیکل ہے 188 وہ امپاور کرتا ہے سپریم کو اور سپریم کوٹ رول آرڈر جو ہیں 26 کے تحت سپریم کوٹ کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو ریویو کر سکتی ہے اور سپریم کوٹ کے ریویو کی جو پاور ہے انڈر آرٹیکل 188 اور سپریم کوٹ رول آرڈر 26 اس حوالے سے کچھ پرنسپل ان پرنسپل کو واضح کرتی ہیں اور عدالتوں میں اپنے موقع کو ثابت کرنے کے لیے احسن طریقے سے اچھے سٹینس پہ لے آتی ہیں ہمیں وہ ہے 2005 پی ایل ڈی سپریم کوٹ پیج ہے فورٹی فائیو ہے 2006 سی ایم آر پیج ہے فائیو سکس ٹو اور 2008 اسی ایم آر ہے پیج ہے وان فائیو نائن زیرو اور 2009 پی ایل ڈی سپریم کوٹ 393 ہے اور کسی غلط یا غیر قانونی فیصلے کو بزریہ ریویو درست نہیں کیا جا سکتا اگر وہ غلط فیصلہ ہے غیر قانونی فیصلہ ہے تو پھر آپ ریویو میں اس کو درست نہیں کروا سکتے اس حوالے سے 2009 سی ایم آر 394 ہمیں سپورٹ کرتی ہے اور 2008 سی ایم آر 554 پیج ہے یہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے اور 2003 پی ایل ڈی سپریم کوٹ 724 نمبر پہ جو آثارٹی ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے اصل میں 2008 پی ایل ڈی لاہور ہائی کوٹ کا ایک فیصلہ ہے 373 پیش ہے اس میں واضح کیا گیا کہ جو بھی میٹر فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے وہ بعد کی سٹیج جو ہیں بعد کی جو کاروائی ہیں اس میں ری اوپن نہیں کیا جا سکتا اسی بنیاد پہ جو ریویو ہے اس کا سکوپ ایک لیمٹیڈ حد تک ہے وہ کسی حد تک اریتمیٹیکل گلتیاں کلیریکل میسٹیکس کو درست کرنے کے لیے لیکن وہ درست کی اقتی صورت فیصلے کی نیچر کو تبدیل نہ کر دیں اور ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ سے اپیل یا نگرانی میں ہونے والا فیصلہ جو ہے اس کے خلاف ریویو آثارٹی جو ہے کسی کوئی بھی ریویو آثارٹی کو ریویو کرنے کا احتیار حاصل نہیں ہے یہ بات واضح کی گئی 2008 CLC پیج ہے 152 اور اگر ٹائم بار ہو گئی ہے ریویو اپلیکیشن تو وہ منٹینیبل نہیں ہوگی وہ قابل احراج ہے 2008 NLR سیول ڈائجسٹ کا پیج ون اس بات کو سپورٹ کرتا ہے اور ایک بات اہم ہے کہ جو عدالت ہے وہ اپنے غیر قانونی اور بلا احتیار سمات کیے گئے انٹیرم آرڈرز کو ریویو کر سکتی ہے انٹیرم آرڈرز کے حوالے سے ہے کہ وہ ریویو کر سکتی ہیں بشرت کہ جو انٹیرم آرڈرز ہیں وہ غیر قانونی یا بلا احتیار سمات جاری کر دئیے گئے اس حوالے سے جو اتھارٹیز ہمیں سپورٹ کرتی ہیں وہ نائنٹی نائنٹی ٹو پی ایل ڈی سپریم کوٹ دو ہزار سات نمبر پیج ہے اور ٹو تھاؤاؤزن فور سی ایل سی پیج ہے ون نائن تھری ہے اور ٹو تھاؤزن سیون سی ایل سی پیج فائن فور نائن ہے اور ایک بڑا ٹیکنیکل سائشو ہے وہ یہ ہے کے ریویو ایک ایک نظر سانی کے اوپر نظر سانی جو ہے اس نائن کمپیٹنٹ یہ مٹینی بل ہی نہیں بنتی یہ پرنسپل جو ہے وہ وہ سے کیا گیا ٹو تھاؤزن سکس وائی آر پیج ہے ٹو زی رو ایٹ فور اور ٹو تھاؤزن فائی وائی آر وان فور تھری زی رو پیج ہے اور واضح ایک اتھارٹی ہے ٹو تھاؤزن فور وائی آر سیون فور ون اور اس سے پہلے نائنٹی نائنٹی فور پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج ہے فائی نائن ایٹ یہ واضح کرتی ہے کہ کسی بھی صوبے کی جو ہائی کورٹ ہے وہ بزریہ ریٹ پیٹیشن اپنے کسی آرڈر میں نظر سانی کر سکتی ہے یہ دونوں اتھارٹین اس حوالے سے کچھ پرنسپل واضح کر رہی ہے اور جو بندہ ریویو پیٹیشن دائر کر رہا ہے ریویو کے لیے جو درخواس لے کے آ رہا ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس بندے کی اپنی کوئی غفلت اپنی کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ جو غلطی بھی سرزد ہوئی ہے وہ کمپیٹنٹ کوٹ سے ہوئی ہے یہ بات واضح کی گئی 2005 MLD پیج 1745 اور 2005 CLC پیج 1733 اور 2003 SCMR پیج 1501 اور 2002 SCMR پیج 1611 اسی بات کے اوپر اسی بات کو سپورٹ کرتی ہیں یہ آذارٹیز اور ریویو کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ریویو سے پہلے دوسری پارٹی ہے یہ منڈیٹری ہے کہ عدالت دوسری پارٹی کو نوٹس دے یہ بات واضح کی گئی 2005 MLD پیج 1994 میں اور یہ ٹیکنیکل سی بات ہے کہ ڈبل بنچ یا ڈویزن بنچ کا جو فیصلہ ہے اس کو سنگل بنچ جو ہے سنگل جج جو ہے وہ ریویو نہیں کر سکتا یہ یہ بات کہی 2004 سی مار پیج ہے 619 میں اور ایک بہتا ٹیکنیکل سی بات ہے سی پریکٹس کے حوالے سے 2004 4 NLR Civil Digest ہے اور پیج ہے 291 کہ جو ریویو کی درہاست ہے اس کو اپلیکیشن انڈر سیکشن بارہ دو جو ہے سی پی سی کی اس میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ریویو پٹیشن دائر کر دی ہے اور اس کو بارہ دو میں کنورٹ کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا ریویو ریویو ہے اور جو بارہ دو کی اپلیکیشن ہے وہ بارہ دو کی ہوگی یہ زم نہیں کی جا سکتا یہ ایک ٹیکنیکل سی اشو ہے یہ اتھاریٹی اس بات کو اس پرنسپل کو بہت زیادہ واضح کرتی ہے اور کافی زیادہ اس میں ریویو اور بارہ دو کے حوالے سے پرنسپل جو ہیں وہ ڈراؤ کیے گئے ہیں اور کسی سنائے جانے والے فیصلے کی محض دوبارہ سماعت کے لیے نظر سانی کی درہاز جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی یہ بات کہی گئی 2004 NLR سیول پیج 13 میں اور ایک ٹیکنیکل سی بات اس حوالے سے ہے وہ NLR 2004 سیول پیج 292 میں ہی یہ واضح کیا گیا کہ اگر انڈر آرڈر سیونٹین رول تھری جس کو ستارہ تین عام زبان میں ہم کہتے ہیں وق وق اللہ ستارہ تین کے اندر اگر شہادت کلوس کرنے کے حکم خجاری کر دیا گیا ہے تو اس کے حکم کے خلاف ستارہ تین کے حکم شہادت کلوس کرنے کا حکم ہے اس کے خلاف ریویو پٹیشن جو ہے وہ منٹینبل نہیں ہوگی اور اس کا قابل رواہ نہیں ہے اور 2004 NLR سیول پیج 13 سیم اتارٹی واضح کرتی ہے کہ اگر کوئی گراؤنڈ پہلے اویلیبل تھی اور اسی گراؤنڈ نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے تو درخواست نظر ثانی کا ہر کس قبول نہیں کی جائے گی اور ریوینیو حوالے سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ آرڈر کرنے والا جو ریوینیو آفیسر ہے وہی آفیسر اپنا آرڈر ریویو کر سکتا ہے اور کوئی بھی آفیسر اپنی پریڈیسیسر کا جو آرڈر ہے وہ ریویو نہیں کر سکتا یہ ریوینیو میٹرز کے اندر ایک بڑا اہم اور ٹیکنیکل ایشو ہے جو واضح کیا گیا 2003 CLC پیج 87 میں اور 2001 YLR پیج 2387 میں اور ایک اور ٹیکنیکل ایشو ہے کہ ریویو ڈگری جو ہے نظر سانی شدہ ڈگری اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے یہ بات ڈسکس کی گئی 2002 PLD سپریم کوڈ پیج ہے 277 اور ریوینیو کے حوالے سے ہی ایک بات ہے کہ ریوینیو افیسر کا جو آرڈر ہے اگر قابل اپیل ہے اگر اس آرڈر میں اپیل کا رائٹ دیا گیا ہے تو اس آرڈر کے خلاف ریویو جو ہے وہ مینٹینبل نہیں ہوگا یہ بات واضح کی گئی 2001 MLD پیج ہے 1549 میں اور ریویو کرنے کے بعد دوبارہ ریویو جو ہے وہ مینٹینبل ہی نہیں ہے یہ بات 1997 سی ایم آر پیج سکس ڈبل ٹو اس بات کو واضح کر رہی ہے اور فیملی کوٹ کے حوالے سے ایک ریویو جو ہے وہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا اسی بات واضح کی گئی 1994 ملڈی پیج 1370 پہ کہ کسٹڈی آف مائنر کا فیصلہ ہے وہ فائنل نہیں ہوتا فار دا ویلفیر آف دا مائنر اسے کسی بھی وقت نو لیمٹیشن کسی بھی وقت اس فیصلے کو ریویو کی جا سکتا ہے اور میوٹیشن کے حوالے سے ریوینیو کی پریکٹس کے حوالے سے ایک اہم اشو ہے کہ اگر انتقال کو چیلنج کیا گیا انتقال کو بذریہ ریویو چیلنج کیا گیا ہے تو متاثرہ فریق کو نوٹس دیئے بغیر اس میوٹیشن جو انٹری ہے اس کو ریویو نہیں کیا جا سکتا اس انتقال جو زمین ہے سیکنڈ پارٹی ہے اس کو بھی نوٹس بھیجا جائے گا متاثرہ پارٹی کو بھی نوٹس کیا جائے گا یہ پرنسپل را کیا گیا نائنٹی نائنٹی سی ایم آر پیج ہے وان تری فائف سیون اور ایکس پارٹی ڈگری کے حوالے سے ہے کہ اس پہ ریویو پٹیشن جو ایل سی پیج ٹونٹی فائف پہ اور ایک بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے جو انیس سو نووے ایس ایم آر پیج وان وائف وان وان فائف سیون ہے گیار سو ستاون اس میں واضح کیا گیا کہ اگر اپیل میں کنفرم شدہ جو آرڈر ہے اس کو ریویو نہیں کیا جا سکتا یہ چند ایک ریویو انڈر آرڈر فورٹی سی پی سی انیس سو آٹھ کی کچھ ٹیکنیک کیلٹیز تھی جو روزہ مرہ ہم لوگوں کو سیول پریکٹس کرتے ہوئے ان کی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو گپ شپ لگا لی ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں آپ کا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے میری بات کو دیکھ سنا اور اپنا ٹائم ویسٹ کیا اگر کچھ دوست اچھا نہیں محسوس کرتے تو وہ نظر انداز کرنے اور مت دیکھیں شکر گزار ہوں آپ کا تینک یو اللہ حافظ